اللہ تعالیٰ خالص دودہ ہم نکالتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان میں ہوتا ہے دوسرا مشروب کہ یہ کھجور سے اور انگور سے تم اس کا جوس نکالتے ہو اس سے نشا بھی بناتے ہو اور اس سے اس وقت شراب حلال تھی پرانی بات ہے اس سے تم اپنا نشا بھی نکالتے ہو شراب نکالتے ہو اگلی بات فرمایا ایک تیسرا مشروب اللہ تعالیٰ نے وحی کی شہد کی مکھیوں کے طرف وحی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈالا شہد کی مکھیوں کے طرف وحی کی کہ تم جاؤ پہاڑوں میں جاؤ اور لوگوں کے گھروں میں جاؤ درختوں پہ جاؤ امارتوں میں جاؤ اور پھر ہم اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک ایسا مشروب نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں کسی علاقے میں اس کا رنگ سفید ہوتا ہے کسی علاقے میں کالا کالا ہوتا ہے کسی میں سرخ تیل کی طرح ہوتا ہے تو اس کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں یہ ہم اس کے پیٹ سے نکالتے ہیں اور فرمایا کہ فیہ شفاؤ لنناس اس شہد کے اندر لوگوں کے لئے شفاؤ انسانوں کے لئے شفاؤ ہے انسانوں کے لئے شفاؤ ہے یہ واحد ایک چیز ہے جس کے بارے میں جسمانی اعتبار سے قرآن پاک نے گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ شفاؤ ہے قرآن کے بارے میں کہا گیا لیکن قرآن کے بارے میں کہا گیا شفاؤ لما فی صدور سینوں کی بیماریوں کے لئے شفاؤ ہے اور اس کے بارے میں مطلقا کہا گیا کہ شہد شفاؤ للناس یہ لوگوں کے لئے شفا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فکر